السلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے ناظرین آج اس ویڈیو میں آپ کو ٹائنز کمپنی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائنز کمپنی جو ہے پاکستان میں ایک بہت بڑا فراد ہے فراد کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائنز کمپنی کے ذریعے لوگ بہت زیادہ بزنس کر رہے ہیں بہت زیادہ پیسہ کمارے ہیں تو خود میں نے جو ہے وہ ٹائنز کمپنی جائن کی ہوئی ہے آپ کو میں اپنی بھی مکمل سٹوری بتاؤں گا اور مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا ٹائنز کمپنی کے بارے میں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ اس یوٹیوب چینل واسٹائل کمر پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں اس کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کے اوپر ضرور کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں جی تو ناظرین یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ٹائنز کمپنی خود جائن کی ہے وہ بھی میں کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹائنز کمپنی ہے کیا اگر ہم چینل میں دیکھتے ہیں چونکہ یہ چائنیز کمپنی مشہور ہے تو چینل میں یہ ایک لیگل کمپنی ہے ریل بیس پہ کمپنی ہے یعنی اچھے کام کر رہی ہے اور لوگ اس کے ذریعے مختلف بزنس کر کے پیسے بھی کمار ہیں باقی بھی مختلف کمپنیز ہیں جو پاکستان میں بھی کام کر رہی ہیں لیکن چینل میں یہ جو ہے وہ لیگل کمپنی ہے اثرائز کمپنی ہے وہاں پہ اور اس کے ذریعے لوگ جو ہے وہ پیسہ کمار ہیں لیکن اگر ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو ہے وہ یہ کمپنی بالکل فراد ہے اچھا یہاں پہ میں مکمل سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ میں نے جب ایف ایسی کی تھی تو ایف ایسی کے بعد میرے ایک دوست یعنی میرے اس دوست کو بھی اس کے دوست نے بلایا تھا اس کمپنی میں بیسیکلی یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں فیس بک پیجز کے تھرو مختلف انسٹاگرام کے تھرو یا اس کے علاوہ جو مختلف لوگ آتے ہیں جائن کرتے ہیں تو وہ ایک سریز لمبی لگا دیتے ہیں اپنے دوستوں کو پھر اپنے دوستوں کو اس طرح سے یہ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں ان کی مختلف آپ کو کروم گوگل پہ جائیں گے تو ان کی ویب سائٹ بھی مل جائیں گی فیس بک پیجز بھی مل جائیں گے جس کے ذریعے لوگوں کو یہ اپروچ کرتے ہیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ جیسا میں آپ کو مکمل اپنی سٹوری بتاتا ہوں تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی اب میرا دوست جو ہے وہ کسی دوست نے اسے بلایا کہ ایک کمپیوٹر آفس جاب ہے جس میں آپ کو آفس میں بیٹھ کے کام کرنا ہوگا تو آپ آ جائیں وہ اور وہ میرا دوست بہت زیادہ قریبی تھا تو اس کو جب اس نے بلایا تو وہ چلا گیا اور میں فیسی کے بعد فری تھا تقریبا دو تین منت کے لیے تو میں نے اس دوست سے میرا رابطہ ہوتا رہتا تھا کیونکہ بہت زیادہ اچھا دوست تھا تو میرا رابطہ ہوتا رہتا تھا اس سے میں پوچھتا رہتا تھا کہ کیا کرتے ہو یہ ہے وہ مجھے کہتا تھا کہ آفس کی میں جاب کرتا ہوں بہت اچھی جاب ہے یہ ہے وہ ہے تو میں چونکہ فری تھا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کہیں میں ویزٹ کروں جاؤں تو وہ مجھے کہتا ہے یاری ادھر ہی آ جاؤ جو دن ہے نا ایک دو منت یعنی فری ہے فیسی کے بعد تو وہ آپ ادھر لگا لو آفس بار کہ یہ ہے وہ ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم ویزٹ بھی کر لیں گے ایک اچھا دوست کی جو ہے وہ ہم سیشنز کرواتے ہیں جس میں آپ کو مکمل اس کے بارے میں ڈیٹیلز باہر سے لوگ آتے ہیں ٹائنز کمپنی کے بہت بڑے جو بہت زیادہ بزنس کر رہے ہیں تو وہ آپ کو لیکچر دیتے ہیں تو تین ہزار آپ کو جمع کروانا ہوگا تو خیر میں نے تین ہزار جمع کروا دیا اب تین ہزار میں اب تین دن جو ہے وہ سیشن ہونا تھا تین دن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا مکمل طور پر برین واش کرتے ہیں جی آپ کو یہ ہے بہت زیادہ خواب دکھاتے ہیں جی آپ فیوچر میں جا کے آپ کو گاڑیاں ملیں گی آپ بزنس کریں گے یہ ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزنس کو امیت کے بارے میں جو ہے وہ مختلف چیزیں بتانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کو بہت زیادہ امیت دی ہے تو یہ چیزیں تمام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے تھے مختلف سیشنز میں اب رات کو بھی ان کی میٹنگز چال رہی ہیں مختلف لوگ ان کے آ رہے ہیں کمپیوٹر میں مختلف ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے لوگ ہیں جو بڑی لیول پہ جا چکے ہیں گاڑیاں مل چکے ہیں یہ مختلف کنٹریز کے ویزٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مطلب تین دن آپ کو اتنا آپ کا برین واش کرتے ہیں کہ آپ ریڈی ہو جاتے ہیں اگلے دنوں کے ان کے سیشنز لینے کے لیے اور پھر کیا کرتے ہیں تین جن جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کو اس کمپنی کی میڈیسن لینا ہوگی چونکہ یہ میڈیسن کمپنی مشہور ہے تو آپ کو تقریباً چھتیس ہزار سے چالیس ہزار تک مانگتے ہیں میرے سے جو ہے وہ چھتیس ہزار انہوں نے مانگا کہ چھتیس ہزار میں آپ کو میڈیسن دیں گے اور ان کی میڈیسنز اتنی مہنگی کہ سات آٹھ میڈیسنز ہوتی تھی یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک ٹوتھ بروش اور ٹوتھ پیسٹ جو ہے ان کی وہ تقریباً اس کی قیمت جو ہے چھ سات ہزار پہ لیتے تھے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں سات سے آٹھ چیزیں چھتیس ہزار میں دیتے ہیں بہت زیادہ مہنگی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ دیتے ہیں اور آپ سے چھتیس ہزار بٹور لیتے ہیں پھر جب آپ پکے ہو جاتے ہیں لیکن جب مجھے انہوں نے بولا چھتیس ہزار کا تو مجھے کیونکہ میرا ایک دوست پہلے آ چکا تھا لیکن اس نے یہ مجھے نہیں بتایا تھا کہ یہ ٹائنز کمپنی ہے وہ بھی اسی طرح لوٹا جا چکا تھا لیکن مجھے نہیں بتا تھا کہ یہ ٹائنز کمپنی تھی یا اس سے مجھے اندازہ یہ ضرور ہو چکا تھا کہ یہ بھی وہی کمپنی ہے اور اسی طرح یہ لوگ لوٹتے ہیں تو میں نے ان کو جواب دے دیا کہ میں نے جو ہے وہ نیکسٹ آپ کو چھتیس ہزار نہیں دینے اور نہ ہی میں نے کام کرنا ہے میں نے واپس جانے لیکن ان میں مختلف طریقے اپنا ہے اور جب تین دن آپ کو رکھتے ہیں تو آپ کے موبائل اپنے پاس رکھ لیں گے بلکل گھر نہیں رابطہ کرنے دیتے کہیں رابطہ نہیں کرنے دیں گے آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے مطلب اتنا آپ کو برین واش کرتے ہیں کہ آپ کو ادھر ادھر کی فکر ہی ختم ہو جاتی اور آپ ریڈی ہو جاتے ہیں ان دنوں کے لیے لیکن چونکہ میں اپنے دوست کا اپنے پڑوسی ایک جو میرا آیا تھا ٹائنز کمپنی میں پہلے اس کی مجھے یاد تھی کہ اس سے بہت زیادہ لوٹا گیا تھا تو اس وجہ سے میں نے انہیں جواب دے دیا اب تین دن کے بعد یہ پرکام کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں جب آپ سے وہ پیسے لے لیتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ مختلف لوگوں کو اور بلائیں اب جو مختلف لوگوں کو اور بلائیں جاتا ہے جس طرح مجھے میرے دوست نے بلائے اس کے دوست نے بلائیا ہوا تھا تو اسی طرح میں اپنے دوست کو کسی کو بلاؤں گا جاننے والوں کو اب ان سے یہ پیسے جب بٹو رہیں گے چھتیس چالیس ہزار لیں گے تو اس میں سے دو تین ہزار مجھے دے دیں گے یعنی ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو بلاتے ہیں تو اس طرح سے یعنی یہ اپنے پیسے اس طرح سے بٹو رہتے ہیں لوگوں سے اور یہ لوگ بہت زیادہ پاکستان میں تو اب خاص طور پر بہت زیادہ یہ کمپنی پھیل چکی اور بہت زیادہ پیسہ لوٹا جا رہا ہے اور یہ جو ہے کمپنی پاکستان میں اس کے حلاف کوئی ایکشن بھی لے رہا ہے پاکستان میں مختلف شہروں میں تقریباً میکسیمم شہروں میں انہوں نے اپنی برانچیں اوپن کر لی ہیں اور تین دن کے سیشن دیتے ہیں اور سیشن اتنے وی آئی پی ہوتے ہیں صبح انہوں نے سیشن جو ہوتا تھا میں آپ کو ان کے سیشن کی ڈیٹیل بتاؤں کہ ان کا سیشن جو ہوتا تھا تقریباً تین سے چار میکسیمم گھنٹوں کا ہوتا تھا تو انہوں نے پہلے صبح صبح تلاوہ چلانی ٹھیک ہے اس سے ایک مطلب اچھا امپیکٹ دینا اس کے بعد ایک وی آئی پی گانا چلنا اور بڑا وی آئی پی یعنی محول انہوں نے بنانا پھر اس کے بعد جو ہے ان کے جو بڑے لوگ تھے یعنی ہمیں کہتے تھے کہ یہ کمپنیوں کے سی ایو ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو انہوں نے آنا گاڑی میں اور انہوں نے بڑے پروٹوکولز کے ان کے اوپر انہوں نے پھول پھینکنے اور بڑے مطلب پروٹوکولز سے انہیں لے آنا اور یہ دکھانا کہ یہ دیکھیں ان کے اوپر پھول ہم پھینک رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح چاند درستہ بعد آپ کے اوپر بھی پھول پھینکے جائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا آپ کے پاس گاڑی ہوگی یعنی آپ کو بہت زیادہ جو ہے آپ کا برین فاش کیا جاتا اور یہاں تک کہ آپ کو کوئی سوال نہیں کرنے دیا جاتا جب سیشن ہوتا ہے اس دوران آپ کو سوال نہیں کرنے دیا جاتا اس کے بعد آپ اپنے جاننے والوں سے یا کسی اور سے سوال کر سکتے ہیں لیکن جو وہ بندہ کمپنی کہاتا اس سے سوال پوچھنے کی بالکل اجازت نہیں دی جاتی تو اس طرح سے یعنی آپ کا ایک شریز وائز یہ لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ آج کل یہ پاکستان میں چل رہا ہے اگر آپ کا کوئی دوست یا آپ اس میں جانا چاہ رہے ہیں ایسی کمپنیز میں جو کہ آپ کے پہلے جو ہے آپ سے انویسٹمنٹ مانگتی ہیں پیسے مانگتی ہیں تو آپ بلکل نہ جائیں میں نے تو آپ نے اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک یہ ٹائنز کمپنی کا فراد اس کے علاوہ گیٹ وی نیچرل کمپنی ہے اس کے علاوہ باقی بھی بہت زیادہ کمپنی ہیں جو آپ کے سے پہلے پیسے لیتی ہیں اور پھر جو ہے آپ کو لوٹتی ہیں تو ایسی کمپنیز سے بلکل بچ کے رہیں کیونکہ یہ صرف آپ کو لوٹتی ہیں اور باقی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو باقی آپ کا بھی جو کوئی اگر آپ اچھا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں فیس بوک انسٹرگرام تو اس کے ذریعے آپ اس آواز کو اٹھائیں اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال ہے شکریہ